اسلام علیکم میں ہوں علی جنت امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج ہمارے پاس اچھی خبریں ہیں ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے جیسے ملکی حالات چل رہے ہیں جو صورتحاد ہے 10 سیچویشن ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابی صدر پرویز مشرف کی سزائے مات اس کو لے کر افواج پاکستان کی جانب سے ردی عمر سامنے آیا اور آج پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کا اچلاس بھی ہوا ہے اس تمام تر سینیریو میں جو اچھی خبریں ہیں وہ دل کر رہ گئی ہیں اچھی خبریں کیا ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک میں تیل کے زخائر دریافت ہوئے ہیں اور چند دن پہلے آپ نے یہ خبر سنی ہوگی اور اس پر ایکچول میں کام شروع ہو گیا ہے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے اور جس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے تین چار کی گیس ہے کیا اور اس سے عام آدمی کا کیا تعلق ہے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا وقت لگے گا اور ہمیں کتنا انتظار کرنا ہوگا یہ تمام تر سوالات آپ کے جن کے یقینا ہم جواب دیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ادارہ ہے او جی ڈی سی ایل اس نے اس پر بازابتہ کام شروع کر دیا ہے کنوان کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور شیل گیس ہے اس کو دریافت کیا جا رہا ہے اس پر کام شروع ہو چکا ہے پہلا کنوان کھودنا شروع کر دیا گیا ہے جو کہ پہلا کتنا ثابت ہوگا پاکستان کے لیے ہیدر آباد کا ریجن سندھ کا علاقہ ہے اس میں سب سے پہلے یہ کام شروع کر دیا گیا ہے جو آپ کا پہلا سوال کہ شیل گیس ہے کیا یہ گیس ٹٹاروں کے درمیان پائچ جاتی ہے پہاڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے اور آپ کو مردازنوں کے پوری دنیا میں اس پر کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں چونکہ یہ گیس نئی ہے اور اب اس پر کام شروع کیا گیا ہے اور یہ وہ گیس ہے جو ٹٹانوں میں چھپی ہوتی ہے اور وہاں پر جو گیپ ہوتے ہیں وہاں اسے اس کو فلیکچر کر کے نکالا جاتا ہے اور اس گیس کی کتنی مقدار ہوگی دائرہ کار یقیناً سن کے بعد دگر علاقوں تک بھی بڑھایا جائے گا اور جو ٹائم فریم ہے یقیناً تین سے چار مہینے میں تمام تر پیش رافت سامنے آ جائے گی کہ آیا اس کا دائرہ کار کتنا وسیع کیا جا سکتا ہے کتنی گیس یہاں پر ہے یا ان تمام تر باتوں کا تائین تقریباً تین چار مہینے ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور اس کے بعد بہت ہی روشن امکانات ہیں کہ اس گیس کو استعمال میں لایا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو نیچرل گیس ہم استعمال کر رہے ہیں کم سے کم اندازہ یہ ہے کہ نیچرل گیس جو استعمال کی جا رہی ہے اس کی آوٹپٹ ڈیڑھ گنا زیادہ ہو جائے گی اور اس کا استعمال یہ ہوگا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچھلی کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں بھی گیس کا استعمال ہوگا اور گاڑیوں کے استعمال میں بھی گیس لائی جائے گی اور الین جی جو کہ امپورٹ کی جاتی ہے باہر ملک سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی کمی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور تقریباً تین سے چار مہینے کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ بیش رفت ساری سامنے آئے گی کہ کئی عرصہ پہلے اس پر کام کیا گیا تھا لیکن اب عملی طور پر اس کے تلاش کی جا رہی تھی لیکن اب عملی طور پر اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے پہلے کوئے کا آگاز ہو چکا ہے جو کہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا ملکی میشت کو لے کر ملکی معاشی صورتحال کو لے کر ایک پوزیٹیف چین جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دگر کمپنیز ہیں آپ نے یہ بھی خبر سنی ہوگی کہ جو ریشن کمپنیز ہیں ان کی پاکستان کے ساتھ نیگوسییشن چل رہی ہے وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں انگوست کرنا چاہتے ہیں امرگن کمپنیز ہیں وہ بھی اس اندازار میں ہیں اور ان کے پاکستان کے ساتھ بات سی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے ریشن کمپنیز اور پاکستان میں آکے انگوست کرنا چاہتی ہیں امرگن کمپنیز بھی پاکستان میں انگوست کرنا چاہتی ہیں تو ایک طرح سے جو گیس کے ذکھائر ہیں یہ پہلا قطرہ ثابت ہوگا اور اس کے بعد مزید انویسمنٹ آئے گی دوسری جو اہم جو بات یہ ہے کہ اس سے روزگار میں اضافہ ہوگا جو عمل کی بہران ہے آپ گیس کے حوالے سے بات کر لیں آپ اس کے علاوہ بسلی کے حوالے سے جو ایک طرح سے اس سے پہلے جو بہران رہا پہلے اس کو بھی جو کہیں کوئی لوپ وولز ہیں ان کو کور کیا جائے گا اور معاشی پائیاں صحیح طرح سے چلے گا دوسری خبر جس کی جانب ہمارا میڈیا اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہا جو ملکی حالات ہیں ان کے پیشن اثر سٹاک ایکسینج کے میں بات کرنا چاہوں گا جہاں سرمایہ کارید دھڑا دھڑ ہو رہی ہے اور پہلی بار نفسیاتی حد جو بیالیس ہزار جو انڈیکس ہے اس کو ٹچ کیا گیا ہے اور پہلے پانچ مہینے میں دوسرے سال جو دوسرا سال ہے اس کے پہلے پانچ مہینے میں جو اہم دیریکٹ انویسمنٹ کی گئی ہے بہر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دو کروڑ ڈالر کی ڈیریکٹ انویسمنٹ کی گئی ہے اور پہلے سال کی نسبت جو کہلے پانچ مہینے تھے اس میں ہوا یہ تھا کہ تقریبا 32 کروڑ ڈالر سٹاک ایکسینج سے کھینچ لیے گئے تھے اور جس بجا سے اگدم سے آپ نے شوٹ فال دیکھا اور سٹاک ایکسینج اگدم سے گر گئی اور سب لوگوں نے پیسہ کھینچ لیا اور سلوتحال دگرگو نہیں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے سال کی نسبت کتنا گناہ اضافہ ہوا ہے کوئی دو گناہ اضافہ نہیں ہوا پہلے پانچ ماہ میں کوئی پانچ گناہ اضافہ نہیں ہوا آٹھ گناہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ پورے بارہ فیصد اضافہ ہوا ہے ڈیریکٹ انویسمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے دوسرے سال کے پہلے پانچ ماہ میں تقریباً بارہ فیصد اضافہ ہونا انویسٹمنٹ ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کو لے کر اور سمایہ کارے کو لے کر ایک ہیوچ ایپیکٹ ہے سٹاک ایکسچینج کو لے کر اور یہ بھی پریڈک کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سٹاک مارکٹ اسی طرح سے مزید بہتر کام کرتے رہے گی گورنر سٹیٹ بینگ میں بھی اس حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا تھا امریکن بسنس فورم میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ شروع میں انہوں نے ساری باتیں کلیر کر دی تھی حکومت کی حوالے سے بات کر رہے تھے جو مسائل پیش آئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے سال یہ مشکلات ہوں گی ڈیٹھ سال تک ہمیں یہ مسائل کسانہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جو تمام سپیکولیشنز تھی جو تمام آداد و شمار تھے جو مسائل تھے اس کا ادراک پہلے ہی کر لیا گیا تھا عوام کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ مسائل ہونے ہیں تاکہ بری خبریں وہ پہلے ہی بتا دی تھی اب چونکہ سٹیبلیٹی کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملکی میشن اس جانب گامزن ہے اور دن با دن مزید بہتری کی امید کی جا رہی ہے اور مزید بہتری ہو رہی ہے سٹاک ایکسچینج کو لے کر اور سرمایہ کاری کو لے کر اور اسی طرح سے سرمایہ کار بھی پاکستان آ رہے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال کی رسمت بارہ گناہ اضافہ ہوا ہے ڈیریکٹ انویسٹمنٹ میں اور تیسری جو بڑی خبر ہے وہ میں سنانے سے پہلے چائے بھی لیتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق مجھ سے ہے آپ سے ہے اور ایک عام آدمی سے ہے میں پولیسنگ نظام کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ریفارم سامنے آیا ہے ایک ہیوج ایمپیکٹ جس کا ہوگا اور جس کا ایمپیکٹ نا صرف جو کہ پولیس حکام ہیں ان کا جو روائیہ ہوتا ہے اور جو پبلک کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 190 کا چینج آپ کو نظر آئے گا کیسے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کی کدھر سے آ رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں پر نیپنا ایڈی کارڈ چیک کروا دے اور بائی کی پیبر چیک کروا دے ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی پولیسنگ نظام کو اس طرح سے چینج کیا جا رہا ہے میں آپ کو دانا چاہ رہا ہوں کہ رابل پنڈی پولیس نے دورانے ڈیوٹی وردی میں بوڈی کیم کا استعمال شروع کر دیا ہے جو کہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اس کی مثال ہم پہلے دیا کرتے تھے کہ جو بہار ملک ہیں وہاں پر پولیسنگ نظام کس طرح سے آپریٹ ہوتا ہے کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں تو اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ رابل پنڈی پولیس اور افتائی طور پر ڈالفن سکوارڈ اور ٹریفک پولیس نے دورانے ڈیوٹی بوڈی کیم کا استعمال شروع کر دیا ہے اس سے آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بوڈی کیم کا استعمال ہوگا اس سے پولیس والے کا روایہ کتنا مختلف ہوگا اور جو آگے جو عام شہری ہے ان کو بھی جب اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سارے چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں تو ان کا روایہ کیسا ہوگا تو پبلک کا اور پولیس کا روایہ یقیناً اس میں 190 کا چینج آئے گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چینج ہے بڑی تبدیلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ چیز مزید ایمپلیمنٹ ہوگی اس کو پہلے زائرہ پرٹس کیا جائے گا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلے راول پرنڈی پولیس اور ڈالفن اور ٹرافک پولیس اس کو استعمال کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج ساتھ پنجاب پولیس کی طرف بھی آئے گی یہ چیز تو یقیناً اس کا ہیوز ایمپیکٹ پڑے گا اسے کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ